السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بعد عوض باللہ السمیل علیمی من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفخہی ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ بُنَفَا وَيُكِيمُ السَّلَاةَ وَيُعْتُ الزَّقَاةَ ذَلِكَ دِينَ الْقَيِّمَةَ میرے عزیز دوستو قابل احترام اسٹیج پر تشریف فرما قیادت نوجوان ساتھیو میں سب سے پہلے اہلِ حدیث یوت فورس کراچی اور سندھ کی قیادت کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے یہ اس قدر پر رونک مجلس کا انعقاد فرمایا اور آپ تمام نوجوان اور بزرگ ساتھیوں کا بھی جو اپنا قیمتی وقت نکال کر اس پر اگرام میں آئے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اہلِ حدیث یوت فورس پاکستان کی قیادت میری مراد محترم حافظ ڈاکٹر پروفیسر عامر صدیقی صاحب جو صدر اہلِ حدیث پاکستان ہیں یوت فورس کے اور اسی طرح حافظ سلمان آزم صاحب جو جنرل سیکٹری ہیں اہلِ حدیث یوت فورس پاکستان کے کہ وہ دو دن کا ٹائم لے کر وہ کراچی اور سندھ کے دورے پر آئے اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ان دو دن کی گھڑیوں میں وہ اپنے وقت کو قیمتی سے قیمتی بنا رہے ہیں جہاں وہ پروگرام اٹینڈ کر رہے ہیں وہاں وہ انفرادی ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں جہاں انہوں نے کراچی میں پہلے ایک پروگرام جمعہ والے دن کیا اس سے پہلے سندھ سے کر کر آئے جمعہ کے بعد پھر سندھ گئے اور آج پھر کراچی میں ہیں میرے نوجوان ساتھیوں دوستوں بزرگوں سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور پھر آپ کو یہ ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں یہ وہ آیت ہے جو سولِ بینا کی اللہ رب العالمین نے انبیاء کو مخاطب کر کے فرمائی جس کا ترجمہ صرف سادہ یہ ہے کہ فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین کسی شخص کو نیکی کرنے کی اچھائی کرنے کی اچھے عمل کرنے کی دین کا کام کرنے کی توبیق عطا کرتا ہے لیکن اگر اس سے اللہ اخلاص کو چھین لیتا ہے تو معنی یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس سے نراد ہے اللہ رب العالمین اس کو پسند نہیں کرتا جیسا کہ کسی شاعر نے کہا اِذْ لَمْ يَكُمْ مِنْ اللَّهِ نمازیں نہیں چھینتا زکاة دینے سے نہیں روکتا بلکہ اللہ اس سے اخلاص کو چھین لیتا ہے مجھ سے پہلے خطبہ مجھ سے پہلے مقررین وہ بھی آپ سے یہی گفتگو کر رہے تھے کہ اے نوجوان تو اپنی جوانی پر فکر تو کرتا ہے بھرم تو رکھتا ہے اپنی جوانی کو لوگوں کے سامنے جدراتا تو ہے کبھی ایک منٹ پر سوچ کر چند لوگے کے لیے خموش رہ کر تو یہ تو دیکھ تجھے یہ جوانی یہ شجاعت تیرے جسم میں یہ خون کے کترے تیرا چمکتا دمکتا یہ چہرہ تیرے بازوں میں طاقت تیری لہلہاتی یہ زندگی یہ تمہیں کس نے دی یہ اس رب نے دی جس رب نے دی اس نے تجھے یہ بھی کہا ہے یہ مرد بولنا اَحَسِبَنَّاسُ اَيُتْرَقُ اَيَكُولُوا اَمَنَّا وَحَمْ لَا يُفْتَنُون کہ ہم تمہیں زندگی دیں سانس دیں جوانی دیں نمتیں دیں ہم تم سے پوچھےنا جائیں کل قیامت کا دن ہوگا جب پوری انسانیت کھری ہوگی ہر انسان سے پوچھیں گے وہاں جوانوں کو جوان کو جلالہ کھڑا کر کے پوچھیں گے میری جوانی دی ہوئی کہاں گزاری ہے میرے لوگوں میرے بھائیوں میرے دوستوں قرآن کہی کہتا ہے میرے بھائیوں یہ اضمیشوں کی یہ امتحانوں کی زندگی ہے یہ وطروں کی زندگی ہے نوجوانوں دیکھو آج پوری دنیا میں آج نوجوان طبقہ کہاں جا رہا ہے ہم مذہبی ہو ہم اپنے سینوں پہ اپنے چہروں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سجائے ہوئے ہیں کبھی کسی نشائی کو دیکھا کرو کبھی کسی نشہ کرنے والے کو دیکھا کرو کبھی کسی چپسی کو دیکھا کرو خدا کی قسم وہ بھی ایک چادر اڑ کر ایک دوسرے سے مو سے مو ملا کر کچھرے اور گرد پہ بیش کر وہ ایک دوسرے کی حلب کرنے کے لیے انجیکشن لگا رہے ہوتے ہیں کبھی اپنے نوجوانوں کی زندگی تو دیکھو وہ نبیوں کی صورت میں کیوں نہ ہو وہ ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں نہ ہو وہ جوانی تھی ابراہیم علیہ السلام کی بتوں کو توڑا تھا آگ جلائی گئی فرشتہ نے آگے پوچھا تھا اگر کہو پورے شہر کو بسی کو اٹھا کر اسمانوں سے پلٹ دیتے ہیں ان کا یہ عقیدہ تھا ان کا یہ ذہن تھا اللہ نے ان کو یہ بسیرہ دی تھی کہا حضرین اللہ نعمل وکیل نعمل مولا و نعمل نصیر جوانی میں ابراہیم نے آگ میں گئے تو میرے رب نے کہا اوہ جوان تو نے جوانی دی میرے دین کی خاطر میری توہید کی خاطر جائے جب تک دنیا قائم رہے گی جب تک دنیا کا وجود رہے گا میں تیری جوانی کی قدر تیری جوانی کے زدوے کو انسانیت کے سامنے اس طرح پیش کروں گا جو تاریخ نہیں کرتی یا نارکونی بردوں والسلام علیہ عبراہیم وہ عبراہیم علیہ السلام اپنے اہل و ایال کو کہا کرتے تھے چالیس دن آگ میں رہے کہا جتنی راحت جتنا سکور مجھے اس آگ میں ملا ہے وہ کبھی نہیں ملا اوہ جوانو کبھی اپنی قیادت کے پاس بیٹھو یہ بھی مصروف ترین قیادت ہے یہ بھی ذمہ دار قیادت ہے لیکن ان سے پوچھائے یود ورس کی قیادت سمال کر اور اس دین کے کام کے نکلنے میں دن رات خرچ کرنے میں کتنی راحت ہے کتنا سکور ہے وہ بھی جوان موسیٰ علیہ السلام تھا جب فیرون جیسے سٹ کر آ گیا تھا کہا اللہ میں تو قدل کر کر آیا ہوں رب نے کہا تھا میں تیرے ساتھ ہوں جب کہا بھائی کو لے کر بھی نکلو فضحوا آنا ماں کو ماں اور پھر وہ موسیٰ تو کیا وہ جوان جو موسیٰ کے ایک مقابلے میں نکلے تھے جب موسیٰ کی جوانی نے اس کی توحید نے اس کے سینے میں ابرنے والی جوچ کرنے والی توحید نے جب لوگوں کو جانوگروں کو بتایا سجدے میں گرے اسی فیرون نے کہا تھا لوگتین نائے دیا کم وارج لکم من خلافن وہ جوانو توحید کے پروانے بنے ہو تمہارے ہاتھ پاؤں پر خلاف کر دوں گا کر دوں گا اس نے جوانو نے کہا گا تھا فاکز ایمان تا کاز فاکز ایمان تا کاز میرے ایک وزرگ پنجابی میں اس کا ترجمہ کرتے تھے فیرون جو کہتا تھا نا رب کم لالا انہوں نے کہا فاکز ایمان تا کاز وہ جا فیرون جو پھٹنا ہے پھٹ لے جو کرنا ہے کر لے ہم نے جوانی اللہ کے رسے میں دے دی ہے نوجوانو آج وقت ہے کل میرا رب پوچھے گا تمہیں صدائے لگائی گئی لاہور اور پنجاب سے آکر نوجوان سندھ کی یوت فورس کراچی کی یوت فورس تم کو بلاتی رہی تم نکلے اللہ کی دین کی خاطر اللہ کی ازاں کی خاطر جواب دینا ہوگا آج وقت ہے میرے اور آپ کے لئے غلام خادم بن جائے مرسی جمعیت کے ساتھیوں کے بزرگوں کے علماء کے ان قائدین کے یوت فورس کی اس کی حاضرت کے مجھے ان بیٹھے ہوئے نوجوانوں میں سے جن کے جذبے دین کے لئے کھٹا رہے ہیں دین کے لئے اوبرتے ہیں جذبے ہیں آئے آج آپ کو رہ ملے گی رستہ ملے گا تیر ہوگا لیکن لبے کہیں مجھے وہ ساتھی چاہیے جو کھڑے ہو کر نام لگوائیں کہ آج ہمیں اعلان کرتے ہیں اپنی اس جوانی کو انشاءاللہ حضرت خالد ادریس ابوبکر اور مرکزی جمعیت کے ساتھ ساتھ اہل احضیث یوت فورس کی قیادت آمر صدیقی حافظ کی روشنی میں حافظ سلمان کی جو ہے قیادت میں ہم اپنے جان من تن کی بازی لگانے کے لئے تیار وہ ساتھی کھڑے ہو کھڑے ہو مجھے چاہیے جو کہتے ہیں ہم دین کے لئے چلیں گے بس یہی باقیوں میں دین نہیں ہے اپنے بیٹھ کے لئے سارا دن بھاگتے ہو دنیا کے لئے بھاگتے ہو ماب کے لئے بھاگتے ہو وہ جوان چاہیے اللہ کی قسم میں نے آیت وہ پڑھی یہ ہے جو اخلاص پر ہے تشریف رکھیں تشریف رکھیں جو ساتھی کھڑے ہوئے ہیں اخلاص ہے تو پھر کھڑے ہو جائیے نبی کا ایک فرمان پڑھ کر بتاتا ہوں آپ کو اِذَا اِنفَقَ الْعَبْدُ حَزِرَةَ تَمْرَاتٍ مِنْ قَسْمٍ تَيِّبٍ فَاَكْبَلَ اللَّهُ مِنْ يَمِينِ اللہ کے نبی نے فرمایا جب ایک بندہ آدھی خجور اخلاص کے ساتھ اللہ کے حسنے میں خرچ کرتا ہے کل قیامت والے دن فرمایا اللہ اس کو قبول کرتا ہے آدھی خجور کو پالتا ہے وہ اُد پہار سے زیادہ وضنی ہوگی اور یہ عمل جو آپ دین کے لئے اپنی زندگی کو وقت کریں گے نکالیں گے پیش کریں گے یوت فرس کی قیادت کے دس سو بازو بنیں گے یہ عمل تو خود باہار ہے یہ عمل تو خود باہار ہے کل آپ اندازہ کریں یہ کیسے ہوں گے اللہ ہم سب کو توفیق دے اللہ ہمیں قرآن و حدیث کے لئے اپنے ہمیں منتخب کر لے ہمیں پسند کر لے اللہ ہمیں توفیق دے عمل کرنے کی وَمَا عَلَيْنَا عَلَىٰ